بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے گیارہ لیکچرز میں تو ہم نے دیٹیل سے جو اللہ تعالیٰ کی حکمات قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو حکمات ہیں اس کی سٹیڈیزم کر چکے اب ہم دیٹیل سے علم الفقہ کی سٹیڈی کرتے ہیں جس کا ہم ایک پورے انٹروڈکشن دیٹیل کے ساتھ کے کیا کیا فقہ ہے کیسے بنا اور کیا کیا اس کے معاملات ہیں اور اس کی پھر ہسٹری ہم اگلے لیکچرز میں دیکھتے ہیں سپیشلی فقہ کی ہسٹری یہ ہم ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم اگلے ایڈوانسٹ سٹیڈیز تک پہنچائیں گے علم الفقہ کیا ہے ابھی تک آپ نے جتنے جو آپ گیارہ لیکچرز اب سن چکے ہیں تو اس میں بتائیے علم الفقہ ہے کیا اور کیسے بن گیا یہ سوال اب آپ کو جتنا علم ہے آپ ذراقوت اس پہ سوچ لیجئے وہی اور عقل کا انتزاج کیا ہے کہ وہی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں پہ جو اللہ کا میسیج آتا تھا اور عقل وہ ہے جو لوجیکل یار انسان میں آتی ہے تو اس کا کیا تعلق ہے فقہ کے ساتھ فقہ اور اصول فقہ میں کوئی فرق کیا یا میرا سوال ہے یہ ایک جسٹ ایک برین سٹارمنگ کے طور پر آپ کے ذہن میں یہ questions ارز کر رہا ہوں تاکہ آپ اس پہ غور کرنا شروع کریں فقہ اور قانون میں کیا فرق ہے منصوص اور غیر منصوص مسائل کیا ہوتے ہیں اب کہیں گے یہ کیا چیز ہے جی اب منصوص میں سمپلی بتا دوں منصوص وہ دینی حکم آتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اسے کر کے دکھا دیا وہ منصوص ہیں اور غیر منصوص تو باتے ہوگا کہ جو اس کے علاوہ اور مشہور فقہ کون لوگ ہیں آپ کو جو جو بھی آپ نے اب تک فقہ میں جو سکولرز کے نام آپ نے سنے ہوں گے ذرا ان کو یاد کر لیجئے اب آئیے ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں کہ علم الفقہ ہے کیا اس کو ہم قرآن مجید ہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورة توبہ ہی کی ایک آیت ہے اس میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَوَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْظِرُ وَقَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں ایک بصیرت یعنی ایک تفصیل علم وہ پیدا کرتے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ان کے ان روئیوں پر خبردار کرتے جب ان کی طرف لوٹتے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گریفت سے بچ سکتے یعنی اس کو سمپل یہی کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ سپیشل ہوا یہ تھا کہ سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو اس وقت لاکھ سے بھی کہیں زیادہ لوگ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے چکے تھے اور اب نئے نئے آئے تھے تو اب ان کو دین کا پتا نہیں تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی دیکھئے اب ہر قبیلے میں اور ہر ایریے کے سارے بندے تو پریکٹیکل ہی نہیں آسکتے اور ظاہر ہے کہ علمی ذوق بھی نہیں ہو سکتا تو کچھ لوگ ہیں کہ جو بہت دیپت کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آکے سیکھ لیں سیکھ کے پھر آپ اپنی قوموں کو اسپیشل ہی کیا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچائیں کسی سے کہ تاکہ آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہو سکیں کہ اوبجیکٹیو یہ ہونا چاہیے اب یہ دیکھئے کہ یہ آیت جو ہے اس کی امپلیکیشن اس پہ عمل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس پہ عمل ہوا اور آج تک جاری ہے اب آپ دیکھیں خبردار ہے یہ کیا ہے اس سے کیا معاملہ ہے تو اس زندگی کا مقصد کیا ہے کیوں ہم اس زندگی میں اور آخرت میں کامیابی کے لئے ہم کیا کریں کیا ہم نیکیاں کیا ہیں کیا برائیاں ہیں اس میں ہم کس طرح سے بچیں جو قرآن مجید کا موضوع ہے جس میں تفصیل سے آتا ہے کہ جناب اس میں آپ آخرت میں آپ ایک unlimited life اب کی تیار ہے کہ یہ جو ابھی اس زندگی میں ہمارے ہاں جو موت آتی ہے تو وہ موت practically کچھ نہیں ہوتی بلکہ صرف اتنا سہی ایک process ہوتا ہے سلسلہ کہ ہمارے جسم سے ہماری اصل personality کو اس سے الگ الگ کر دیتے بس فرشتے اتنی کرتے اس کے بعد ظاہر ہے کہ body کسی کام کی چیز نہیں ہوتی تو اس کو آپ لے جا کے قبر میں دفن کر دیتے ہیں لیکن جو آپ کی اصل پرسنیلیٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ویرہ اس میں فرشتے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ٹائم آ جائے گا ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے وہ سوتے رہیں گے اس کے بعد پھر وہ ٹائم آ جائے گا جس کو مقیامت کہتے ہیں کہ جس کے بعد ان لیمیٹڈ لائف شروع ہو جائے گی اور ہماری آج کل کی اس زندگی میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کا ریزلٹ ملے گا جو برائیاں کی ہیں اس کا بھی ریزلٹ ملے گا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ایک جنت یا جہنم دونوں میں سے کوئی نہ کی ایک آپشن ہوگی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھی ہر قوم میں سے اور ہر علاقے کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کچھ آئیے کہ وہ دین کو بہت دیپت کے ساتھ سٹڈی کر لیں اور سٹڈی کر کے پھر وہ اپنی قوم کے لوگوں کو جا کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سوارننگ کو بھی کر دیں پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کو بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں شریعت ہے اس پہ وہ عمل کریں گے تو اس کے لیے ظاہر ہے ان کیا سوالات پیدا ہوں گے تو وہ انہی سکولر سے آکے پوچھیں گے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی سلسلہ شروع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ٹائم لائن ہے وہ 609C کے کلنڈر جو اسی کلنڈر سے آپ دیکھئے تو تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا تھا اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 632 تک اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھاتے رہے اور اسی طرح اب جو ایمان لاتے رہے یا جو نہیں بھی ایمان لائے تو ان کے جو جو questions آتے تھے تو یا تو وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا جواب دے دیتے تھے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاعت کر دیتے تھے تو یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شروع ہوا تو یہیں سے علم الفقہ شروع ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جو دین کے بارے میں questions پیدا ہونے لگے اس کا آپ جواب دیتے رہے اس کے بعد 632 اسوی کلنڈر میں کیوں اور اگر ہجری کلنڈر سے دیکھیں تو وہ 11 ہجری تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے اور اس زندگی سے ان کا تعلق ایک معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا تب کیا ہوا کہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اہل علم سے لوگ سوالات پوچھنے لگے تھے یہ 11 ہجری سے سلسلہ شروع اور 100 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا اچھا اب اس میں 100 میں نے اس لیے کہا کہ آخری صحابی جو ہیں جو ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ 100 ہجری کے آس پاس ہیں یہ اب ظاہر ہے کہ یہ وہ صحابی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بلکل بچے ہوں گے تو وہ آخر میں جا کے ان کا انتقال ہوا ہے اچھا ہوتا کیا تھا کہ اب ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ خاص طور پر وہ صحابہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ رہے at least 23 years تک کے جو پیریڈ میں یا چلیں اسے کچھ اب کم کر لیں تو اس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے تب ہوا کیا کہ اب نہ صرف عرب بلکہ دیگر اور ممالک کے لوگ ایمان لائے اور ان کے دین سے متعلق جو questions آنے لگے تو وہ صحابہ اکرام سے پوچھتے اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سارے کے سارے سکولرز نہیں تھے تو اب اگر تو انہیں خود معلوم ہوتا تو وہ جواب دے دیتے اگر نہ ہوتا تو پھر وہ کہتے بھی آپ اس طرح سے کہ صحابہ اکرام میں سے کچھ سکولرز تھے کہ بھی آپ ان سے ذرا پوچھ لیں یا خود جا کے پوچھ لیتے اور بتا دیتے کہ ہاں جی ہے تو پھر ایک یہ سلسلہ چلا تو اگلی نسلوں میں اور سکولرز پیدا ہونے شروع ہے وہ سکسٹی اجری سے آنورڈ میں سکسٹی اجری اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ختم ہو گئی تھی اس لئے میں نے اس سے کہا تو تب بھی ابھی کچھ صحابہ اکرام جو بھی زندہ تھے یہ ذہر ہے کہ وہی صحابہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بچے تھے تو وہ خرجوان بلکہ اچھے بزرگ ہو گئے تھے تو اب ان سے اگلی نسل بہرحال سیکھتی رہی اور وہ سکسٹی سے ون سیونٹی ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا اچھا پھر ظاہر ہے کہ اب صحابہ اکرام کہ جو سٹوڈنٹ تھے ان کو تابعین کہتے ہیں تو تابعین سے ان کے سٹوڈنٹس بنتے رہے ان کو تابع تابعین کہتے ہیں تو یہ ایک سلسلہ ون سیونٹی ہجری تک رہا یعنی اصل طریقہ یہی رہا کہ جس کے ذہن میں دین سے کوئی کوئیسٹین آنا ان سے پوچھ لینا جواب مل جانا اس پہ عمل کر لینا بس دیٹ سے اتنی ہی سمپل کام تھا لیکن اب سیونٹی ہجری جس کو سیونٹی سیون اسوی کلنڈر میں کہیں وہاں سے ایک تبدیلی ہوئی ہے اس میں یہ ہوا کہ خود گورنمنٹ کو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ بقاعدہ ہمیں ایک قانون بنا دیں لاؤ بنا لیں ورنہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے ظاہرے کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی تھی پھر اس کے بعد اگلی نسل کی لوگ حکمران بنتے تھے تو وہ اس میں دیکھتے کہ ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد یا قرآن مجید میں کوئی حکمت اسی طرح عمل کرتے تھے اور اگر نہ ہوتا تو پھر وہ خود ہی اشتحاد کر کے اور ایک معاملہ کر لیتے تھے تو ایک قانون اتنا ایک تھا کہ اس ٹائم خلیفہ یا ان کے گورنر وہی اس میں ایک ڈسین لے لیتے تھے چاہاں اکیلے نہیں لیتے تھے بلکہ ان کے لئے ایک بقاعدہ اپنی پارلیمنٹ ہوتی تھی کوئی اگر بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے تو مل جل کے وہ ایک ڈسین لیتے تھے چلتا رہتا تھا معاملہ لیکن اب آکے حکومت کو محسوس ہوا کہ یار ایک بقاعدہ ایک کوڈیفائیڈ لاؤ کی ضرورت ہے تو انہوں نے اب فقہا کون تھے یہ وہی سکولرز تھے کہ جو لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے تو انہیں کو کہا کہ بھی آپ ایک یہ قانونی سٹیٹس آپ ان کو دے دیا کہ آپ کریں اور ایک بقاعدہ قانونی شکل میں آپ پورا قانون بنا دیں اب ان سکولرز نے کہ اب کنوں نے کیا یا میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں اب دیکھیں کہ 170 ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر 1274 ہجری تک اسی کلنڈر میں آپ کہیں تو 77 سے لے کے 1857 تک یہی سلسلہ آ رہا اس کے بعد کیا ہوا پھر دور جدید کے فقہا جائیں وہ پیدا ہوئے اور وہ 1857 سے آج تک کہیں لیکن اب وہ بقاعدہ قانون میں کسی حد تک ان کا پروسس آتا ہے لیکن اب وہ قانونی وہ سلسلہ نہیں اب یہ ایک ہسٹری کی بات ہے اس کو ہم آگے ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے کہ جناب اس میں ہوا کیا واقعات کیا ہوئے اس کو ہم آگے جا کے سٹڈی کرتے ہیں ابھی تو مختصراً میں نے ارز کیا اب پہلے ہم وہی جو کوئسن میں نے آپ کے سامنے ارز کیے تھے تو انہی کے جوابات ارز کر رہا ہوں آپ نے خود سوچا ہوگا اس کو میرے جوابات کے ساتھ میچ کر لیں مجھ سے بھی اب کرٹیکلی دیکھ لیجئے کہ کیا ہے معاملہ اب آئیے وہی اور اقل میں کیا فرق ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں اور کیسے ہیں قرآن مجید میں آئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پیغام پہنچایا ہے بقاعدہ پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے یعنی عمل کی ایک 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 جیسے قرآن مجید میں حکم ہوا کہ نماز پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھائی اور ایک بار نہیں کیا بلکہ اس کو مسلسل 23 years تک مسلسل پریکٹیکلی کر کے کرواتے بھی رہے اور دکھاتے بھی رہے اور کسی سے کوئی غلطی ہوتی تو وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے اسی طرح حج کا پیریاد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے تو اس وقت ہج کرتے ہوتے تھے مدینہ میں آگئے تو تب آپ پہ ظاہر ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ ایک جنگ کا سلسلہ چل رہا تھا تو نہیں ہوا لیکن پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کی تو خود جا کے حج کیا اور اس میں لوگوں کے جو جو questions سے ان کے answers دیتے رہے سلسلہ وہی تھا تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری وہی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے practically کیا اسی طرح روضہ ہے زکاة ہے وہ practically رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور لوگوں سے کرواتے بھی رہے ان کے سوالات کے جواب بھی دیتے رہے تو وہی یہ الہی میں دیئے گئے حکم کو سمجھنا حصل اب یہ اکل کا کام آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکام آتا ہے اس کو سمجھنا بھی تو ہے تو اس کے لئے آپ کی لوجک نے کام کرنا آپ کے ذہن نے کام کرنا اس حکم کا اطلاع ایک اپلیکیشن کسی انسانی صورتحال پر ہی ہوتی ہے یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے حکم اگر کوئی دیا ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں پیشل لیکچرز میں سرات و نساء میں یہ نا کہ بھی آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے آپ کسی کا سوائے اس کے کہ آپ ایک بقاعدہ بزنس کے ذریعے کر لیں تو اب اس کے اب آپ پریکٹیکل ہی کریں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ یار یہ جو میں بزنس کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کے ذہن میں آئے گا نا سوائے تو اس سے لے جا کے پھر یہ فقہ شروع ہوتا ہے یعنی وہی اور اکل میں تو فرق ہوتا ہے لیکن اب اس کو امپلیکیشنز میں پھر جا کے فرق آتا ہے تو انسانی سوالات کا قرآن مجید اور سنت کے جواب کا انسانی عمل جب انسان کرتا ہے تو ظاہر ہے انسان جب کرتا ہے تو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے سیاکو سبا کبھی پتا نہ ہو تو پھر ہو سکتا غلط فہمی ہو جائے اس کے لئے ایک بڑا اچھا الفاظ ہیں جو امام شعفی جو ایک سب سے بڑے سکولرز فقہا کے سب سے بڑے سکولرز میں سے ایک ہے جو امام شعفی 204 ہجری یعنی 820 ایسی کلنڈر میں ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ ان کا ارشادہ میں ارز کر دیتا ہوں اب دیکھ لیجئے آپ کے سامنے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نکتہ نظر کو درست سمجھتا ہوں مگر اس میں غلطی کے امکان کو مانتا ہوں اور میں جو دوسرے فقہا کے نکتہ نظر کو میں درست نہیں سمجھتا مگر اس امکان کو مانتا ہوں کہ این ممکن ہے ان کی بات درست ہو دیکھیں کتنی پیاری بات انہوں نے کر دی کہ بھی دیکھیں جب انسان لوجیکلی سوچتا ہے تو انسان سے غلطی ہو سکتی ہے اب ظاہر ہے کہ شعفی صاحب جو ہیں وہ اپنی ریسرچ میں جو وہ سمجھے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یار یہ درست ہے اس طرح لیکن پھر وہ وہ سمجھتے ہیں کہ این ممکن ہے پھر بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور دوسرے سکولر سے اگر کوئی اختلاف ہوا ہے تو دوسرے سکولر کی بات کہ جب انہوں نے ریسرچ کی تو ان کو فیل ہوا کہ نہیں بھی ان کی بات درست نہیں لیکن پھر بھی اس کا امکان رکھتے ہیں این ممکن ہے کہ ان کی بات درست ہو یعنی اس طرح سے کچھ ایگزیمپلز یہ قرآن مجید سے میں ارز کر دیتا ہوں اور کچھ حدیث سے جس سے آپ کو ایک یہ واضح ہو جائے گا کہ وحی اور اکل میں فرق کیا آتا ہے اب جیسے اللہ تعالیٰ کی وحی میں ایک حکم ہے یہ سورة البقرہ میں ارشاد وَقُلُو وَشْرَبُو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ خَيْتُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سُمَّ اَتِمُّ الْأَتِمُّ سُيَامَا اِلَلَّهِ یہ پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لکھ رکھا ہے کہ اسے چاہیں اور کھائیں پیئیں یہاں تک کہ رات کی سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری آپ کے لئے بالکل نمائے ہو جائے پھر رات تک اپنا روزہ پورا کر لیا کریں یعنی اب یہ روزے کا ایک پورا پروسیجر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابھی آپ رات میں آپ جب چاہے جو بھی کھانا ہے کھائیں پیئیں لیکن اس کے لئے پھر یہ بتا دیا کہ ابھی آپ کو لاس ٹائم جب تک آپ کھا سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ رات میں جب سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری آ جائے تو بس ہی آپ کی لیمٹ ختم یہاں سے پھر آپ کا روزہ شروع ہوگا جس کا پسہری کہتے ہیں وہاں سے آپ کا یہ شروع ہوگا اور پھر رات شروع ہونے تک آپ کا روزہ رہے گا اچھ اب یہ آپ جانتے ہیں اس پر آپ عمل بھی کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ اسی آیت کو ایک صحابی وہ ابھی ایمان لائے تھے اور وہ ایک مشہور حاتم تائی کے بیٹے تھے ادائی رضی اللہ تعالی وہ ایمان لائے تھے تو انہوں نے اس آیت کا جب یہ انہوں نے سنا تو اس کا مطلب یہ سمجھا انہوں نے کہا کہ یہ یہ رات کے سیاہ دھارے سے لے کے ایک فجر کی سفید دھاری جب نمائی ہو جائے تو انہوں نے یہ کیا کہ بلکل بلیک کلر کے ایک دھاگہ لے کے اپنے تکیہ پہ رکھا اور رات میں سو گئے اچھا اور نہیں بھی سوئے ہوں گے چاکتے بھی ہوں گے یا جو بھی معاملہ ہوا اچھا پھر وہ اب اس کو دیکھنے کا سوچ رہے تھے کہ یار یہ جو بلیک دھاگہ ہے یہ سفید ہو جائے تو پھر یہ وہاں سے روزہ شروع ہوگا تو وہ نہیں ہوا اب ظاہرت دھاگہ تو جس کلر کا ویسی رہے گا تو وہ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اب یہ دیکھئے کہ لوجیکل ہی انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی اس بھئی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر کچھ مسکرہٹ ہوئی ہوگی کچھ ان سے ہوں گے پھر فرمایا کہ آپ کا جو دھاگہ وہ اتنا بڑا ہے کہ بھی جس سے پورا آسمان جو ہے نا وہ آپ کے تکیہ کے اندر فکس ہو گیا یہ کیا معاملہ ہو گیا یعنی اصل میں اس سفید یا بلیک دھاری کا مطلب وہ ہے کہ وہ جو رات میں بالکل بلیک کلر کا آسمان آپ کو نظر آتا ہے تو جب یہ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو پھر ایک روشنی سفید سکلر کی آپ کو مشرق صرف نظر آتی ہے اور وہ اسی قاب فجر کا ٹائم کرتے ہیں تو اس لیے اس کے لیے پھر اسپیشلی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل ٹائم بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھائی رضی اللہ تنہوں کو بتا دیا تو دیکھیں انسان سے ایک لوجیکلی غلط سہمی ہو سکتی ہے تو وہ ٹھیک ہے کیا بھی ایمان لائے تھے ان کو ہی لیکن پھر ان کو بات واضح ہو گئے ورنہ یہ واضح بات تھی اس لیے کہ یہ عربی میں یہ بات واضح ہی تھی لیکن ظاہر ہے کہ دور کے قبیلے سے تشریف لائے تھے تو ان کو اس کا مطلب کچھ اور سمجھے وہ ٹھیک ہے یہ انسان سے لوجیکلی ہو جاتی ہے ایک اور ایک زیمپل آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں یہ سور آل امران کا حکم ہے وَيَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْقُلُوا الْرِبَا اَدْعَافَمْ مُضَعَفَتَوْمْ وَاتَّقُلَّا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اہل ایمان اس دگنا جگنا سود کھانا چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرئیے امید ہے کہ آپ لوگ فلا پا جائیں گے کہ یہ سود جو ہے انٹرسٹ جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں اور رِبَا عربی میں کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اس کو اتنا یہ ہے جو اتنا بڑا آپ یہ نہ کھائیں یہ گناہ ہے اور یہ قرآن مجید سے اس کا حکم سٹارٹ نہیں وہ اس سے پہلے تورات میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ اور اس سے پہلے بھی یہ یوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس سے پہلے امیدیاء کرام علیہ السلام سے مسلسل جاری تھا یعنی انٹرسٹ کیا ہے سمپل ہے کہ بھی آپ جب قرض کسی کو آپ دے رہے ہیں کریڈٹ میں اگر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ روک دیا کہ بھی آپ کریڈٹ کی جو آپ اماؤنٹ ہے اس کی جتنی آپ نے دیا کسی کو کیش یا کوئی اور دیئے ہیں تو پھر اگزیکٹ وہی واپس لیں اس سے زیادہ نہ لیں بس یہ انٹرسٹ ہے تب ہوا یہ کہ اب یہ ایک موڈرن زمانے میں اسپیشلی پہلے نہیں تھا سلسلہ لیکن مسلمانوں انہوں کے اندر جب یہ اسپیشلی جب یورپین کولونیز جب بنی مسلم ممالک میں اچھا انہوں نے اپنا بینکنگ کا اپنا سسٹم جو ہے وہ بنایا تو اس میں جو اب وہ بینک میں جو قرض لیتے ہیں تو اس پہ انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو لوگوں میں سوال آئے کہ یہ بھی کیا یہ سودی ہے تو اکثر سکولرز نے جو فقہات ہیں انہوں نے کہا ہا جی یہ بھی انٹرسٹ ہے سود ہے یہ یہ اپنا اس میں لگے کہ یہ بینک جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اچھا کچھ سکولرز میں غلط فہمی ہوئے ہیں اس کے لیے اگزیمپل کے طور پہ ایک بڑے سکولر محمد عبدو 1905 میں ان کا انتقال ہوا ہے ایجپٹ کے سکولر تھے اسی طرح پاکستان کے سکولر ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو 1988 میں ان کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو لگا کہ یار یہ جو بینک سے یہ جو لون کا پروسس ہو رہا ہے یہ سود نہیں تو ظاہر ہے ان کو ایک غلط فہمی ہوئی ہوگی تو اس نے ذا نہیں رکھنا چاہیے تو یہ ایک اگزیمپل ہے یعنی اس سے ایک چیز کنفرم کیا ہوتی ہے کہ جب انسان لوجیکلی کچھ سوچتا ہے تو اس میں کسی نہ کسی میں کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے تو یہ ایک نارمل پروسس خود امام شعفی نہیں اس کو بتا دیا جو کہ فقہ کے بڑے ٹاپ سکولرز میں سے ایک ہے تو اس سے ایک یہ واضح ہونا چاہیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان میں بھی یہ ہو سکتی ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے یہ اجازت آپ کو دے دی کیلئے آپ کو اگر پانی نہیں مل رہا تو تو وضو کی جگہ آپ تیمم کر لیجئے اور تیمم کا وہ بھی بتا دیا کہ بھی آپ نے بسیت نہیں کرنا ہے کہ آپ نے مٹی سے ٹچ کر کے اپنے ہاتھ کو اور پھر اپنے موں اور ہاتھ پہ ٹچ کر لیں یہی تھا لیکن وہ اب ہوا یہ کہ ایک بار سفر میں ایک خرابی کو ایک ہوئی کہ اب ان کو غسل کے ضرورت پڑ گئی تھی تو اب ان کو آیا کہ یار یہ کم تو ہی آیا تیمم کا تو غسل کا تیمم کیسے ہوگا وضو کا تو چلو وہ ہو گیا اب یہ کیسے ہوگا تو وہ پورے جسم کے ساتھ مٹی پہ وہ اسی طرح سے لوٹے اور لوٹ کے تو پھر انہوں نے اپنا پورے جسم پہ ٹچ کیا پھر جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ مسلم ہے کہ نہیں بھی آپ نے ضرور سے زیادہ ہی کر لیا تو بھی غسل کا تیمم بھی ویسا ہی ہے اس جیسے وضو کا کوئی فرق نہیں ہے تب دیکھئے کہ اس طرح سے غلط فہمی انسان میں ہو سکتی ہے تو یہ واضح ہے اگلا سوال ہم آتے ہیں علم الفقہ اور اصول الفقہ کا کیا فرق ہے علم الفقہ تو وہ ہے جو سوال کا جواب ہے یہ جس کی ابھی کچھ میں نے ایکزیمپل ذرس کر دی اور دیکھ لیجئے نماز کی تعداد کتنی ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی پانچ نمازیں آپ پہ فرض ہیں لازمی ہیں اور مزید جو بھی آپ نفل آپ کریں آپ کی آپشن ہے اچھ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ جی کتنی رکعتیں ہوں گی تو وہ سترہ رکعتیں یہ فرض ہیں لازمی ہیں آپ پہ اور مزید جو بھی پڑھیں آپ کے لیے نفل ہے اور نفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کریں گے بہت عجر ہے نہیں کریں گے تو آپ پہ کوئی اس میں اللہ تعالی آپ سے نہیں پوچھے گا لیکن کریں گے تو بہت بڑا عجر ہے اور سترہ رکعتیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے فجر میں دو ہیں زہر میں چار اثر میں چار مغرب میں تین اور عشاء میں چار سب کو ایڈ کر لیں سیونٹین رکعتیں ہی ہیں جو فرض ہیں حچ آپ کے ذہن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا جواب وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریکٹیکلی کر کے دکھا ہے اور آپ دیکھیں اس وقت پوری عمت میں اسی طرح ہی پڑھ رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو مشورہ کروں گا کہ یوٹیوب میں آپ مختلف ممالک کے مسلمانوں کی نماز کو آپ دیکھ لیجئے یوٹیوب میں طریقہ ایک ہی آپ کو نظر آئے گا ہاں کچھ مائنر مائنر سے ہی فرق آئے گا لیکن مین کوئی اس میں فرق نہیں ہے کہ جو ایک ہی طریقہ اصول الفقہ اب کیا ہے اس کے لیے سوال کے جواب کا ایک ریسرچ کیسے کریں یعنی اس کے لیے میں ایکزیمپل سے ہی آپ کو یہ کلیر ہوگا اس کو اصول الفقہ پر ہم الگ لیکچر ڈیٹیل سے وہ آپ کے خدمت میں ارز کر دوں گا اس کے لیے تمہیں شافی نے ایک وہ پہلے سکولر تھے جنہوں نے یہ بک لکھ دی تھی رسالہ کہ اس میں یہ کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھیں اس میں سوال کا جواب کیسے دونڈیں سنت نبوی میں سے سوال کا جواب کیسے تلاش کریں قرآن سنت میں جواب نہیں ہے تو ہم اس ایشو کو کیسے سمجھیں اور قرآن سنت کے کیس حکم پر ہپلائی ہم کیسے کریں اس کا مختلف پروسیجرز یہ مختلف فقہہ سکولرز نے اس پہ طریقے وہ سجیسٹ کیے ہیں اور اسی طرح سے عمل ہو رہا ہے اچھا اس میں آپ دیکھیں گے بھی تو مختلف فقہہ کے سکول آف تھارٹ بن گئے ان میں تھوڑا سا مائنر سے ہی فرق ہے ورنہ طریقہ مین لیے گی منسوس اور غیر منسوس کا فرق کیا یہ آپ سے وہی سوال تھا تو منسوس وہ ہے جو قرآن اور سنت کے واضح کمان اس میں تو پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں غیر منسوس وہ اتنے جس میں انسانی عمل کے ذریعے سمجھنا اور اپلائی کرنا اور اس میں اشتہاد ہوتا ہے اور اشتہاد کیا ہے کہ جس میں انسان اپنی لوجیکلی چیزوں پر سوچتا ہے غور کرتا ہے معاملہ ہے کیا اور قرآن و سنت کے پورے جو اصل طریقہ اس کے مطابق میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اشتہاد ہے اس میں انسان سے غلطی ہو سکتی تو یہ نارمل تو آپ لوگ کئی بہی بہن جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا دین دار جو دین جتنا علم ہوتا ہے ان کا جتنا ایکسپیلینس ہوتا ہے اور جتنا بیک گراؤنڈ ان کو پتا ہوتا اس لحاظ سے اس میں اختلاف آتا ہے تو یہ نارمل ہے اس کو نارمل سمجھئے اور یہ کوئی دین میں کچھ نہیں ہوتا معاملہ دین کے جو احکامات قرآن و سنت میں اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف ہمیشہ اجتحاد میں ہوتا اجتحاد میں غلطی پر بھی ہو تو تب بھی ان کو اجرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بنو قریضہ کے علاقے میں صحابہ اکرام کو حکم رسول اللہ صلی اللہ کا ایک خاص قبیلہ تھا تو وہ مدینہ منورہ ہی میں رہ رہے تھے تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ جس جگہ پہ تھے تو وہاں سے کوئی دس کلومیٹر ہوں گے تو اثر میں کوئی تھوڑا ٹائم ہوگا ابھی تو صحابہ کرم کو کہا کہ آپ اثر میں وہی پہنچ کے پڑھئے اثر کا ٹائم تو آگئے تو انہوں نے پڑھ لی اچھا کچھ نے یہ کیا کہ نیوہی نہیں پڑھی وہ جب بنو قریضہ کے علاقے میں پہنچے ہیں تو وہاں پڑھ لیں لیکن ٹائم ٹھیک ہے دونوں کا اثر ٹھیک ہی تھا اب واپس اب جو اختلاف ہوا تھا تو رسول نے بڑا اپریشیٹ کیا فرمایا آپ دونوں نے صحیح کیا یعنی اصل میں جو دین کا حقم ہے اس کے مطابق ہی آپ نے عمل کیا اور ٹھیک ہے کہ سمجھنے میں کچھ تھوڑا سا آپ کو فرق آگیا ہے کچھ اختلاف بھی ہو گیا تو کوئی پرابلم نہیں تو اس سے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اشتحاد میں غلطی بھی ہو جائے تب انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا کچھ اور حدیث میں آپ کو ملے گا کہ اگر اشتحاد کیا آپ نے لوجیکل سوچا ایک چیز کو سمجھ کے اس کو اپلائی کرنے کی نیت آپ کے درست ہے تو انشاءاللہ عجر آپ کے لیے تو یہ اور اگر صحیح کیا یعنی جو صحیح سمجھ لی تو اس کے انشاءاللہ اور زیادہ آجر اب اگلا question وہ تھا علم الفقہ اور قانون میں کیا فرق ہے تو اس کے لیے وہ میں ارز کر دیتا ہوں اپنی بک سے کچھ کیا فرق کیا ہے اس میں فقہ اور انٹریکشن سے وجود میں آتا ہے جبکہ عام سیکولر قوانین خالصتا انسانی عقل اور تجربے سے بنتے یعنی اصل فرق یہ کہ عام جتنی بھی پارلیمنٹ میں کئی ممالک میں جو بھی قانون انسان بنا رہے ہوتے تو وہ اپنا لوجیکلی بنا رہے ہوتے اپنے کلچر کے کی کوشش کرتے تو یہ فرق ہے دونوں فقہ کا دائرہ قانون کی نسبت بہت وسیع ہے قانون انسانی زندگی کے معاملات کو زیر بحث لاتا ہے جن میں کسی جھگڑے کا اختلاف ہو جس کا فیصلہ عدالت کے ذریعے کرنا پڑے اس کے برقس فقہ کا دائرہ بہت وسیع ہے اس میں انسانی زندگی کے وہ پہلو بھی زیر بحث آتے ہیں جنہیں عدالتوں میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اب جیسے اگزیمپل ہے کہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے اس میں کوئی آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح خور نوش کھانے پینے کے بارے میں تو وہاں جا کے پھر بقاعدہ ایک پارلیمنٹ جو ہے اس کا قانون بناتی لیکن فقہ کے اندر تو انسان کے پریکٹیکل اپنے پرسنل معاملات پہ بھی چلتا ہے فقہ حاصل نے انسانی ذہن میں اٹھنے والے عملی سوالات کے جواب میں وجود میں آتا ہے جبکہ قانون بنیادی طور پر انسانی جگڑوں سے وجود پذیر ہوتا یعنی عام قانون بنتا ہے انسانوں کے اختلاف اور لڑائی جگڑے میں ہوتا جبکہ فقہ انسان کے ذہن میں جو سوال آرہے ہوتے تو وہ پرسنل حد بندے کا معاملہ چل رہا ہوتا قانون سے بہت سے کم لوگ متاثر ہوتے ہیں اب جیسے اگزیمپل میں پاکستان میں دیکھ لیں ہمارکہ میں دیکھ لیں ہزاروں قوانین ہیں مکر پورے معاشر میں چند لوگ ہوں گے جو ان قوانین کا ایک مطالعہ کر اس کی مدد سے عدالت میں اپنا مقدمہ پیج کرنا ورنہ مجورٹی نہیں کرتے لیکن فقہ کا معاملہ ہر انسان میں پریکٹیکل آتا ہے نماز طور میں پڑھنی ہے تو اس کے جو سوالات ہوں گے تو وہیں پیفکہ کی ضرورت آئی جبکہ گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کا معاملہ تو تبی ہوگا کہ جب آپ کچھ معاملات ہوتے ایسے ہیں کہ جیسے آپ بائیک یا گاڑی چلا رہے ہوں تو اس وقت اس کے جو قوانین ہیں اس کو آبی اپلائی کرتے تو اتنے آپ کو ضرورت آئے گی آپ کرتے بس اس سے زیادہ اتنا لمبا چوڑا آپ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لئے لائیرز الگ بنتے ہیں جو سپیشلسٹ بنتے ہیں کئی سالوں تک پڑھتے اور سمجھتے اب وہ سوال تھا کہ مشہور فقہ کون ہے تو کچھ مشہور سکولر کا نام میں اپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لیکن جو مشہور ہیں اب حنیفہ جعفر صادق مالک شافعی احمد بن حنبر عزائی دعوت ظاہری رحمت سارے کے سارے بڑے بڑے سکولر ہیں اور یہ مشہور اس لیے کہ ان سب کے اتنی دیٹیل سے انہوں نے سوالات کے جواب بنائے کہ جس سے ان کے اپنے سکول آف تھوٹ بن گئے اس لیے یہ مشہور ورنہ اور بھی ہیں تو یہ ایک اگزیمپل ہے لیکن اس کی ڈیٹیل آپ کو اب اگلے لیکچر میں ہم فقہ کی ہسٹری میں ارز کریں گے اس میں اب فقہ کے موضوع میں کیا کیا سکوپ ہوتا ہے کیا چیزیں آتی ہیں یہ وہ ہی ہیں جو پچھلے لیکچر میں دیکھیں عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت جس میں طہارت یعنی پاک ہونا جس میں آپ وضو اور غسل کرتے نماز کتاب السوم کہتے ہیں روزہ کتاب زکاة کے زکاة اور پھر اس طرح کتاب الحج حج کے مطلق عبادت کے اچھا کتاب سے کیا مراد بکس نہیں بلکہ قدیم عربی میں کتاب کا مطلب ایک تو بکس بھی ہوتا اور اس کے علاوہ کتاب کا مطلب نے فرما دیئے وہ تو این وہی کا حصہ ہے اچھا انسانوں نے اس کو اپلائی کیا اپلائی کرتے انہوں نے اپنی جو کمنٹ انہوں نے ایڈ کیے ان کے اشتہادات وہ بھی ایڈ ہو گئے تو یہ اس طرح سے یہ کتاب بن گی یعنی کتاب کا مطلب قانون حج کا قانون کیا زکاة کا قانون کیا اچھا زکاة میں آپ کو یاد ہوگا ایک اگزیمپل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس یہ تھا کہ ان زمانے کے بڑے ایسٹس جانور ہوتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے علاقے میں تین جانور ہی عام ہوتے تھے ایک اتنے ہوں تب زکاة اتنی ہوگی اب ہوا یہ کہ مسلمان بہت سے ایمان لاتے رہے جو مختلف ملکوں کے رہنے والے تھے وہ اور جانور تھے تو سوال آئے اس پہ بھی زکاة ہوگی تو وہاں پھر ان سکولرز نے پھر اشتہاد کیا اور کہ مثال کے طور پر جیسے انڈیا میں آئے تو انڈیا میں دیکھا کہ اب یہ بھی نیا جانور ہے یہ بھینس تو اس پہ زکاة کیسے ہوگی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ گائے جیسی چیز ہی ہے تو انہوں نے وہ گائے پہ جو رسول اللہ نے جو اپلائے کیا تھے کہ اس پہ زکاة ہوگی اتنی تو سیم اسی طرح سے پہنسوں پہ بھی یہی ہوگی اچھا اسی طرح اگر کسی نے فارم بنائے میں اپنے حرم کے تو انہوں نے وہی بکرے کا فارمولا وہ لگا دیا اس میں تو یہ انسانی کام ہے جو اجتہا انہوں نے کی اچھا قانون معاشرت جس پڑھی چکے نکاح طلاق اس کی ڈیٹیل تو پڑھی چکے جو خود قرآن مجید میں اللہ طلاق کے احکام آتا ہے اچھا ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم نے ان لیکچرز میں کی یہ کتاب مراس اب آپ کہتے ہیں پنجابے میں مراسی تو یہ تو ان حضرات کی ہوتے جو گانہ گاتے ہوتے لیکن عربی میں مراس مراسی ان کو کہتے ہیں کہ جو وراست کے سپیشلسٹ ہوتے جو سکولرز ہوتے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ ہی کا احکامات ہے اس کی ہم آگے جا کے آپ سٹڈی کریں گے جس میں ایک پورا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب کوئی آدمی فوت ہو تو تو ان کے سارے ایسٹ کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوں گے ان کی فیملی میں وہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا دی ہے تو اصل وہی طریقہ ہے اچھا اس میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تو کوئی اور سوال آگیا تو اس کے لئے پھر اشتہاد ہوا پھر اسی طرح ایک ٹوپک کیا آتا الجنائز کہ جنازہ اس کو کیسے اپنے دفن کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس سارے کے یہ طریقے اس کو بیسیکلی توپ پڑی چکے ہیں پچھلے لیکچر میں کتاب العطق یہ کتاب تھی یہ آج کل اپلی اپلی نہیں ہے لیکن پہلے تھی کہ غلامی غلام تھے اور ان کو آزاد کرنا تھا اس کے پورے قوانین خود قرآن مجید میں موجود ہیں رسول اللہ نے پریکٹیکلی کر کے دیا لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرتے رہے اور پھر اگلی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا انفورچنیٹلی یہ سلسلہ نائنٹین سکسٹی تک جاری رہ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ رسول قیدی آتے تھے ان کو آزاد کرتے ہی چلے گا لیکن پھر اگلی نسلوں نے پھر یہ غلامی کو کنٹینیو کر دیا انفورچنیٹلی اچھا پھر قانون معیشت کے حساب سے ان کے یہ دیکھیں یہ سارے چپٹرز ہیں جو کسی بھی فقہ کی کتاب میں آپ کو ملیں گے کتاب البیو یعنی یہ وہ بزنس سے متعلق کیا کیا قوانین ہے کتاب القرض قرض آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر کریڈٹ یا لون دیا ہو ہے اس کے کیا کیا قانون ہوں گے کتاب الاقود یعنی اگر کوئی معایدے ہوئے ہیں کوئی اگریمنٹ ہوئے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا کتاب المزارعہ والمساقات اب یہ جو چپٹر ہوتا ہے یہ اگری کلچر اور پرانے زمانے میں آج کل بھی لوگوں میں اختلاف ہوتے تو اس کے قوانین بھی سکولرز نے بنا دی کہ بھی اس طرح سے ہونا چاہیے رسول اللہ نے کچھ ارشادات کیا ہوئے تھے اس کو تو اب وہ ہوا یہ کہ مسلمان جب اور ملکوں میں وہاں یہ زیادہ پیل گیا نا معاملہ تو اس کو کیا اسی طرح ایک چپٹر آتا ہے اجارہ کہ لیزنگ اس زمانے میں جیسے ہوتی تھی کیسے ہوگی شفا یہ پری ایمپٹی ورائٹ یہ آج کل بھی ہوتا ہے یہ اگری کلچر ہوتا ہے کہ آپ کی زمین ہے آپ کے پڑوسی ہیں ان کی زمین ہیں آپ دونے اگری کلچر پر کر رہے ہیں معاملات اچھ اب اس میں ہوتا یہ کہ آپ کے جو پڑوسی ہیں وہ اپنی زمین بیچنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ اس میں کہہ سکتے ہیں آپ کو پرابلم یہ نہ ہو کہ بھی دوسرا پڑوسی ایسا آجائے جو وہ انہی کو آفر کریں اگر معاملہ ہو جائے تو اچھا ہے نا کہ پڑوسی تا کی وہ زمین رہے ادروائز پھر دوسرے آدمی کے لئے بھی کوئی طریقے انہوں نے بنا دیا یہ دیکھ لیں چیک کر لیں بندہ کوئی بدماش ٹائب کا تو پھر لے جا کریں تو یہ اس طرح یہ بڑا اکمین کام تھا آج کل بھی اپلی کیبل ہے پھر دباغت جس کو ٹیننگ کہتے ہیں کہ یہ جو خال ہوتی ہے تو اس کو کیسے صاف کرنا کیونکہ لوگ پہلے زمانوں میں یہ کرتے تھے کہ انہی خالوں کو بہت اچھی طرح صاف کر کے اچھے طریقے سے اس کو اپنی ایک مسلح کے طور پہ بھی وہ رکھ لیتے ہوتے تھے انہی خالوں کو یا کپڑوں کو بھی یوز کر لیتے تھے آج کل بھی ہوتا تو اس زمانے میں جیسے ان کو طریقے آئے انہوں نے کیسے اس کو صاف کر نا وقالت کے law of agency یعنی اگر third party کے ساتھ کوئی agreement ہو تو کیسے ہو اس کے قوانی وہ بن گئے حوالہ جس کو money exchange یعنی یہ آج کل تو بڑا سیمپل طریقہ آ گیا ہے کہ ہر ملکی اپنی currency ہے تو اس میں تو ہوتا لیکن پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ پورا یہ جو cash ہے یہ سونا لیے تو بھی اس کے لئے آپ یہ کریں کہ بقاعدہ جا اس کا اعلان کریں اس میں ہو کے چلیں آپ کے آس فاس کے آرئیے میں کسی آدمی کا وہ آکے آپ سے لے لیں گے اور نہ بھی تو تب بھی ایک سال تک تو رکھیں نا تک کہ اس کا جو owner ہے وہ اس کو مل جائے چیز اچھا اسپیشلی یہ زیادہ فرق وہاں پڑتا ہے کہ جو مہنگی چیز ہو مہت سسی ہے تو اگر ابھی نہیں سوچے گا اس چیز کو تو اس کے لئے بھی قوانین کی ضرورت بن پھر فقہ کی بکش میں آپ کو ملے گی جیسے قانون سیاست کے اندر کتاب الجہاد کے جنگ ہوتے اس کے لئے کیا طریقے ہوں کیا چیز غلط ہیں کیا درست ہیں کتاب الامارہ کہ حکمران کا انتخاب کیسے ہوگا حکومتی امور قانون سازی کا طریقہ کار کیسے ہوگا اس کے لئے ظاہر ہے کہ انسانی عمل ہے جو انہوں نے کیا لیکن انہوں نے قرآن مجید کا جو حکم میں امروم شورہ بین ہو کہ تم ملجل کے فیصلے کیا کرو تو اس کو اپلائی کرنے کے لئے مختلف سکولرز نے کیسے کیا پھر آپ دیکھئے یہ بھی آیا انٹرنیشنل ریلیشنز لاؤ کتاب السیر کہ ایک دیگر ممالک کے ساتھ کیا کیا طریقے ہوں گے کس طرح سے اگریمنٹس اشرب یعنی کھانے پینے میں کیا چیز درست ہے کیا نہیں ہے ایک تو جو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور جو نہیں بتائی تو ان میں پھر سوال ہوں گے نا آپ کے کچھ تو ہے کہ رسول اللہ سے پوچھا آپ نے بتا دیا پھر بھی آپ کے آئیں گے ذہن میں کہ یار یہ دوست ہے کہ کتاب نزور وال ایمان کا ایک شپٹر وہ آتا ہے جس میں منت ماننے کے لئے اور اسے پورا کرنے کے لئے یہ قسم کھا لینا اللہ تعالیٰ کے نام پر توڑنا اس کا تو قرآن مجید نہیں اب پڑھ چکے ہیں پھر حدود و تاظرات جیسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی سزائیں بتا دیں جس کو کتاب الحدود کہتے ہیں کہ اگر یہ جرم ہوا تو جناب اس جرم کو کس صورت میں حکومت اس طرح سے یہ سزائیں دے گی اور کچھ ظاہر ہے کہ جو قرآن مجید میں حکم نہیں تھا تو پھر مختلف ملکوں میں مختلف پھر سکولرز نے اپنے ٹائم میں وہ رکھا تو یہ جس ایک چپٹرز کی میں لسٹ آپ کے سامنے ارز کر دی ہے تو جناب یہ میں آپ کے لئے ارز کر دوں کہ یہ کچھ ایسے کی ورڈز ہیں ان کا مطلب آپ ضرور یاد کر لیجئے اس لئے کہ آپ کبھی بھی فقہ کیونکہ بک پڑھیں گے تو یہ لفظ آپ کو ضرور ملیں گے تو اس کا مطلب سمجھ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ادر وائز غلط فہمی ہو سکتی ہے تو یہ بہت کومن ورڈز ہیں شریعت شریعت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وہ قانون کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے دے دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو implement کر کرنے سے جو علم وجود میں آتا ہے اسے فقہ کہتے ہیں یعنی انسان جب شریعت کو سمجھا قرآن کو سمجھا سنت کو سمجھا اب زندگی میں جو سوالات پیدا ہوئے تو اس پہ جب implement کرتے ہیں تو یہ فقہ ہوتا یعنی فقہ انسانی کام ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ایک اسی طرح لفظہ سنت متواترہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت وہ طریقہ کار سنت کا مطلب ہوتا طریقہ کار کہ جس پر آپ کے دور سے لے کے آج تک نسلن بعد نسلن لوگ عمل کرتے چلے آرہے اور اس میں پوری امت میں کوئی اختلاف سنت متواترہ اس کو کہتے ہیں اب جیسے حج کے ذلی آپ دیکھ لیں اچھا یہ سنت متواترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے آدم علیہ وسلم سے شروع ہوئی اور اس میں یہ ٹھیک ہے کہ وقت ساتھ ساتھ کہ ٹائم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مائنر سی چینجز کر کے اپنے نبی کو بتا دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فائنل وریان اس میں دیکھئے حج کے لئے یا نماز کے لئے میں نے وہی ارز کیا کہ یوٹیوب میں دیکھ لیجئے مختلف ملکوں کے لوگ یہ کی نماز پڑھتے ہیں مختلف ٹائم کے لوگوں کو پڑھیں تو اس کے لئے آپ کو بکس مل جائیں گی جنہ آپ فلان زمانے میں لوگ نمازیں کیسے پڑھتے تھے اب پڑھیں کے سیم آپ کو ہی نظر آئے حدیث اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کے عمل سے متعلق صحابہ کرام رضی علیہ وسلم نے کوئی بیان کردہ رپورٹ سنو نے اگر کر دیں اس کو حدیث کہتے ہیں حدیث اور سنت میں تھوڑا سا فرق ہے سنت متواترہ وہ ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ رسول اللہ کے ٹائم سے لے آج تک عمل کر رہے نے کوئی عمل کیا کسی نے دیکھ لیا نوٹ کر لیا بیان کر دیا یا یہ ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے کوئی سوال پوچھا رسول اللہ نے بتا دیا تو وہ حدیث ہے تو حدیث اور سنت متواترہ میں تھوڑا سفر کی ہے یہ یاد رکھئے گا حدیث میں ایک مسئلہ ہوا کہ اس میں بہت سے لوگوں نے جالی حدیث بھی گھر لیں لوگ تو اس لئے پھر ایک علم حدیث کہ آپ کو سٹڈی ہوگی وہ فتح کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کیسے حدیث کی آپ ریسرچ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں اچھا پھر ایک خبر واحد کا ایک لفظ ہوتا ہے خبر واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات یا آپ کی عمل سے متعلق صحابہ کرام کی ریپورٹ جس میں کوئی اکہ دکہ آدمی کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہے یعنی کچھ حدیثیں تو وہ ہوتی جس میں ہو سکتا ہے کوئی دس پندرہ بیس صحابہ کرام نے بیان کی ہے اچھا اگلی نسل میں اور تابعین جو ان کے سٹوڈنٹ آئے ہو سکتا ہے کوئی سو دو سو ہوں آدمی تو اس طرح کی خبر واحد وہ ہوتی ہے جس میں مختلف ٹائم میں بس چاند لوگ صرف ان کو پتا ہے باقی کو پتا نہیں اجتہات کا لفظ ایک یام ہے جس کو لغوی معنی میں کہتے ہیں کہ ممکن حد تک کوشش کرنا یعنی لوجیکل سوچ گوھر کرنا سمجھ اس کو اپلائی کرنا اس کو کہتے اجتہات اور اجتہاد وہی ہوتا ہے جو قرآن اور سنت میں بیان نہ ہو اگر قرآن اور سنت میں کوئی حکم ہے تو پھر وہی عمل ہوگا وہی دین کا شریعت کا حکم ہوگا لیکن جب قرآن اور سنت میں سوال کا جواب نہ ملے تو پھر آپ لوجیکل سوچ یہ ہے اجتہاد اور مجتحد کسے کہتے ہیں جو اجتہاد کرتا ہو تو ظاہر ہر آدمی کو تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہر آدمی جو ایک معاملے کا بھی پتا ہو اس کو اپلائی کرنا بھی آتا ہو قانون کا بھی پتا ہو تو ایسے آدمی کو مشتحد کہتے ہیں فقی 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 کے ایک سکولر کو کہتے ہیں فقی اقلص تقلید بھی آتا ہے تقلید کہتے ہیں کہ جسے اجتہاد کا متضاد یعنی اجتہاد چوتا جسے بلوجیکل سوچتے ہیں تو اب یہ بلکل اس کے الٹ معاملہ کہ نہیں جناب آپ اجتہاد نہ کریں بلکہ پہلے کسی سکولر نے جو سوچ لیا ہوا بس وہ ہی اس پر عمل کریں اس کو کہتے ہیں تقلید تقلید عربی میں کہا جاتا ہے اس رسی کو جسے آپ کسی جانور کی گردن میں آپ باند کے اس کو کھینچ تے ہیں تو آپ جدر جا رہے ہو جانور بھی ادھر چلا جاتا تو تقلید بھی یہ ہوتی ہے کہ سکولر نے جو کچھ سوچا ہے جیسے کہ آپ بھی اس پر عمل کرتے جائیں اس کو تقلید کہتے ہیں فقہ کی بکش میں یہ کومن الفاظ نظر آئیں اچھا فرض فرض کہتے ہیں کہ وہ ایسا حکم ہے جس پہ عمل کرنا ضروری ہے جس جیسے وہی پانچ وقی نماز ہے قصو حلال کہ حلال طریقے سے آپ حاصل کریں اپنی انکم کو تو یہ فرض ہے فرض کا مطلب یہ کہ جو لازمی حکم ہے اللہ کا اچھا اکثر فقہ ایک لفظ واجب بھی استعمال کرتے ہیں جو فرض کی طرح ہوتا ہے لیکن حنفی فقہ جو پاکستان انڈیا میں حنفی سکولر وہ واجب ایک اور میننگ میں لیتے ہیں کہ وہ فرض اور مستحب کے درمیان کا ایک لیول سمجھتے ہیں تو یہ ان کا ہے لیکن باقی سکولر وہ واجب اور فرض کو ایک ہی سمجھتے ہیں جبکہ انفی سکولر یا آگے آتے ہیں مستحب کیا ہے مستحب وہ کہ جو حکم جس پہ عمل کریں بہت بہتر ہے آپ پہ بڑا جر اللہ دے گا اور نہ کریں تو کوئی گناہ جیسے نفل نمازیں ہیں تحجد ہے اور فرض کے بیچ میں جو ایک سچویشن آتی ہے تو ہنفی سکولر نے اس کو واجب کہا مثال کے طور پر تحجد ہی کی نماز کے اندر یہ جو وطر ہوتے ہیں اب تین رکعت پڑھتے ہوتے نا عشاء کے ساتھ تو اس کو ہنفی سکولر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے تعقید بڑی کی ہے کہ یہ ہے تو نفل ہی لیکن اس کو ضرور پڑھا کریں تو یہ اس لئے ہے یہ باجب کہ انہوں نے ترمنالوجی استعمال کی اچھا اس کے الٹ کر لیں تو وہ بھی ہے جو فرض کے الٹ ہے حرام جو بہت بڑا گناہ جیسے بدکاری ہے سود غیبت ہے فراڈ جو کچھ بھی یہ سارے حرام اسی طرح انہوں نے مکروح کا لفظ استعمال کیا اس سے پہلے بلکہ دیکھ لیں مبا مکروح وہ ہے کہ یہ مستحب کا الٹ ہے یعنی جو نہ کریں تو اچھا ہے لیکن کر لیں تو چلو امید اللہ معاف کریں جیسے ممنوع اوقات میں نماز پڑھنا یہ مکروح ہے یہ اس کے کچھ ٹائم ایسے ہے کہ جہاں یہ منا ہے کہ اس میں آپ نماز نہ پڑھیں جیسے رسول اللہ نے بتایا کہ فجر کی آپ فرض جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نفل نہ پڑھیں اس لیے یہ روکا اسی طرح اثر کے بعد بھی روکا وہ اس لیے روکا تاکہ لوگوں میں کہیں وہ سورج کو دوبارہ اپنا خدا نہ بنا سکیں لوگ اس لیے یہ تھا تو پھر بھی اگر کسی نے نفل کیا ہے تو ایک مقروح عمل ہے تو چاہیئے ان کو توبہ کر لیں تاک کہ چھوڑ دیں اس معاملے کو مباہ کا لفظ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جس کے بارے ملک میں اپنے اپنے حساب سے اگر ضرورت پڑی تو قانون بناتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ جیسے ٹریفک کی قانون بنے تو شریعت میں قرآن اور سنت میں کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا کہ جناب آپ رائٹ سے چلیں یا لیفٹ سے چلیں اپنی ٹریفک کوئی حکم نہیں اس لئے مسلم مالک میں جیسے پاکستان میں دیکھیں تو لیفٹ سے چل رہی ہوتی ٹریفک اور عرب مالک میں دیکھیں تو رائٹ سے چل رہی ہوتی یہ کوئی دین کا حکم نہیں یہ جائز اسی طرح فتوہ لفظ آپ دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں لیگل اپینین یعنی فتوہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بلکہ ایک لائر نے ایک اپینین دی قانون کے بارے میں کہ ایسے بہتر ہے یہ نہ کر بس یہ ہے فتوہ یعنی فتوہ کو ہرگز اچھا لوگ اس کو غلط فہمی صحیح سمجھتے ہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا بلکہ انسان میں جو سوچا تو وہ ہے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی اس لئے فتوہ میں غلطی ہو سکتی ہے اس لئے یہ آپ کو سجیشن دوں گا کہ مختلف سکولرز کا فتوہ پڑھیں تو اگر تو وہ بڑا کلیر ہو تو ٹھیک ہے اگر کلیر نہ ہو تو دوسرے سکولرز کا فتوہ بھی پڑھیں دونوں کی ریزن کو آپ غور کر لیں میچ کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ زیادہ درست کون سی بات سہی ہے تو جناب یہاں پہ ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے تو جو جو بھی سوالات ہیں بلا تکلیف آپ ایمیل کر لیجئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ہم ہسٹری میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ جیسے فقہہ کے کیسے سکول آف تھوٹ بن گئے اور کیا کیا ایشو آیا اور پھر ہسٹری میں ہم دیکھیں گے کہ فقہہ کے سکولرز جو کہ لیگل سکولرز بنے تو ان کے ہاں کچھ غلط عادتیں بھی بن گئے اس کا ریزلٹ کیا ہے اور پھر آج تک کیا صورت حال ہے تو اگلے لیکچرز یہ ہوں گے جزا کلو خیر وحسن الجزا